اسلام علیکم ناظرین بکریوں کے لئے پسندیدہ سبز چارہ کونسہ ہے اور اس کو کھلانے کی ضروری احتیاطی تدابیر ہمارے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے کہ بکریوں کے لئے پسندیدہ چارہ کونسہ ہے اور اس کو کھلانے کا صحیح طریقہ اکار کونسہ ہے جس کے ساتھ جو ہے آپ کی بکریوں کھاتی ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کو فیدہ ہی پہنچے تو ہمارے ساتھ انڈ تک جڑیں گے دوستو تو آپ کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات مل جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سبسچارہ جو ہے یہ بکریوں کے لیے یہ بھی ضروری چیز ہی ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ توڑی کھلاتے ہیں تو خالی توڑی پہ بھی آپ اپنی بکریوں کو پال سکتے ہیں لیکن بیسٹ رہتا ہے کہ تھوڑا بہت سبسچارہ بھی ان کو کھلایا جائے لیکن اگر آپ کے پاس توڑی کم ہے یعنی کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ کو توڑی کے لیے ایشو کھڑا ہوتا ہے آپ کو مہنگے دموں ملتی ہے یا ملتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر اگر آپ سبسچارہ کھلاتے ہیں تو سبسچارہ میں بھی دوستو آپ کے پاس کئی اپشن آ جاتے ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سبسچارہ کھلاتے ہیں تو بکریوں کے لیے جو سب سے پسندیدہ سبسچارہ ہے وہ ہے گاہ کوریا کوریا اور اس کے بعد جھنجھن جس کو آپ کی زبان میں شاید کیا بولا جاتا ہے اور اس کے بعد مکعی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی بکریوں کو گوارہ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس مل جاتا ہے سبس تو یہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سبسچیزیں نہیں ہیں کوئی ایک اویلے بلے تو پھر مجبوری میں تو ہر بات جائز ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ لگاتار خالی سبسچارہ ہی کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کی بکریوں کو کئی بار موشن لگ جاتے ہیں تو اس لیے دوستو تھوڑی بہت توری تو کھلانا ضروری ہوتا ہے چاہے آپ سبسچارہ بھی کھلا رہے ہیں لیکن تھوڑی بہت توری جو ہے وہ آپ سبسچارے میں مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں یا ایک ٹیم پر آپ نے توری کھلا دیا اور پھر بعد میں سبسچارہ ڈال دیا تو کیونکہ دوستو اگر آپ کی بکریوں توری کھاتی ہیں تو اس سے آپ کی جو بکریوں ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے اگر آپ خالی سبسچارہ کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کی بکریوں کو پیاس نہیں لگے گی اور جو گرمیاں ہیں گرمیوں میں جتنا آپ کی بکری پانی پیا گی تو اتنا ہی آپ کو اس چیز کا بینفیٹ ملنا ہے اگر آپ کی بکری پانی نہیں پیتی تو وہ گرمی میں سروائی مشکل سے ہی کرے گی تو اس لیے دوستو جو بکری کا پانی پینا ہے وہ بھی ساتھ میں ہی ضروری ہے تو پانی پلانے کے لیے بھی آپ کو توڑی کھلانی چاہیے اگر آپ کی بکری دودھ والی ہے تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بکری پانی زیادہ پیتی ہے تو وہ دودھ زیادہ دے گی دوستو اور اگر آپ کی بکری پانی کم پیتی ہے تو اس سے آپ کی بکری کے دودھ پہ خاطر خواہ کم ہی آئے گی تو اس لیے دوستو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو طریقے کار کے ساتھ کرنا چاہیے مثلاً آپ سابس چارہ کھلاتے ہیں تو یہ بھی آپ کھلائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تھوڑی بھی کھلائیں کیونکہ دوستو کوئی چیز بھی آپ کو مفت میں نہیں ملتی اگر آپ کہیں کہ تو آپ کو سابس چارہ مخت میں مل رہا ہے تو آپ کو سابس چارہ بھی مخت میں نہیں مل رہا چاہے آپ اپنی جگہ پر کاشت کرتے ہیں پھر ان کو خاد ڈالنی اور یہ سب پانی لگانا جب یہ اخراجات جمع ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ہی ساب لگائیے کہ آپ کو یہ سابس چارہ مہنگا پات رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ سابس کو اپنی افض و مان میں رکھے اللہ حافظ